السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رجال الغعب کے زمن میں آج ہم بات کریں گے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے برے صغیر پاک و ہند میں سلسلہ چشتیا کو پھیلانے اور اس کی بنیادیں مضبوط کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا حضرت خواجہ موین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے جس روحانی سلسلے کی بنیاد اجمیر شریف میں رکھی تھی اسے سارے برے صغیر میں رائج کرنے کا سہرہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے سر ہے سلطان المشایق حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوزات میں ایک واقعہ بیان کیا ہے جسے مرات الاسرار کے مسنف نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے آپ لکھتے ہیں کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی جن دنوں روش میں یہ رہتے تھے وہاں ایک ویران سی مسجد تھی جس کا صرف ایک ہی مینار تھا اسے ہفت مینارہ کہا کرتے تھے شیخ قطب الدین کو کسی بزرگ نے بتایا کہ اس مینار پر چڑھ کر اگر ایک دعا مانگی جائے تو وہ ہفت دعا کا درجہ رکھتی ہے اگر کوئی شخص حضرت قضر علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہے تو مینار پر چڑھ کر دعا کرے حضرت شیخ قطب الدین کو حضرت قضر سے ملنے کا بڑا شوق تھا وہ رمضان کے مہینے میں ایک رات اس ویران مسجد میں گئے دو نفل ادا کیے اور مینار پر چڑھ کر دعا کیا جب نیچے اترے رات کافی ہو چکی تھی مسجد سے باہر نکلے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے آپ کو آواز دے کر کہنے لگا تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو آپ نے فرمایا میں حضرت قضر علیہ السلام کی تلاش میں یہاں آیا ہوں مگر وہ نہیں ملے اس شخص نے کہا تم قضر کو مل کر کیا کروگے وہ تو خود سر ہیں متکبر ہیں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے قصید آلان اس آدمی نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم قضر کو مل کر دنیا کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہو انہوں نے فرمایا نہیں مجھے دولت دنیا کی تمنہ نہیں ہے انہوں نے کہا اچھا کیا تم مقروض ہو اس لیے آئے وہ فرمایا نہیں مجھے قرض کے لیے کچھ نہیں چاہیے اس شخص نے کہا اچھا خضر کو چھوڑو اس شہر میں فلا آدمی ہے جس کے گھر میں حضرت خضر ہر روز دس بار آتے ہیں مگر وہ شخص حضرت خضر کی پرواہ نہیں کرتا دونوں یہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک نورانی شکل و صورت خوش لباس آدمی آگیا ان مزرگ کو دیکھ کر اس شخص نے آپ کی بڑی تعظیم کی احترام کے لیے سر جھکا دیا ان کے قدموں کو بوسا دیا حضرت خواجہ قطب الدین فرماتے ہیں کہ آنے والے شخص نے مجھ سے باتیں کرنے والے شخص کو کہا کہ یہ مقروض بھی نہیں اور دنیاوی دولت کا بھی طالب نہیں صرف آپ سے ملاقات کے لیے بیتاب ہے اور مینارے پر چڑھ کر ہفت دعا بھی کر آیا ہے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ مسجد سے آزان کی آواز آئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تینوں مسجد میں داخل اس خوش شکل شخص نے جماعت کرائی نمازیوں میں صوفیاء بھی تھے درویش بھی تھے اور کئی رجال الغیب یہ آنے لگے اور مسجد پھر گئی نماز شروع ہوئی تو اس شخص نے ایسی خوبصورت تلاوت کی اللہ اکبر اللہ اکبر کہ شیخ خطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا یہ شخص کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے کاش یہ پڑھتا رہتا بارال نماز ختم ہوئی تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جو آئے تھے جنہوں نے نماز پڑھائی ہے یہی حضرت خضر علیہ السلام تھے نماز ختم ہوئی میں ان کو دیکھنے کے لیے نکلا مگر وہ نہ مل سکے یہ واقعہ سیر العارفین میں بھی تفصیل کے ساتھ درج ہے السلام علیکم ورہت جانو غیب سیریز کو وزٹ کرنے کے لیے پلیلسٹ کو وزٹ کریں یا کومنٹ سیکشن میں جانو غیب پلیلسٹ کے لنک پر کلک کر کے باقی تمام دروس سنیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں